سب سے پہلے تو میں آپ سب سے کشما مانگنا چاہوں گی کہ پہلے ہم نے آپ کو ساڑھے بارہ بجے کا سمیہ دیا تھا پھر اسے کینسل کیا اور دوبارہ ساڑھے تین بجے آپ کو کشت دیا اس کی پرشت بھومی یہ تھی کہ آج میں صدن میں عراق میں بندھک بنائے گئے بھارتیوں کے بارے میں جو تاجہ جانکاری ملی تھی اس کے بارے میں سنسد مک بولنا چاہتی تھی لیکن جس طریقے سے سنسد چل رہی تھی کہ پانچ تاریخ سے بیس تاریخ تک کبھی کوئی کام نہیں ہوا تو ایک انشتتہ تھی کہ شاید آج بھی بولنے نہ دیا جائے اس لئے میں نے کہا تھا جی ایس ایکس پی کو کہ ساڑھے بارہ بجے پریس بلالیں کیونکہ ڈیڑھ بجے بھارتی یہ سمیہ ڈیڑھ بجے مارٹیس فاؤنڈیشن کی پریس کانفرنس پہلے سے تائی تھی تو میں چاہتی تھی کہ دیش اپنے بھی دیش منتری سے جانکاری ترابط کرے بجائے مارٹیس فاؤنڈیشن کے مادیم سے لیکن صبح جب میں نے جا کر بینکیا جی سے بات کی کیونکہ وہاں زیرو آر گیارے بجے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں نیتاؤں سے بات کروں گا اور مجھے لگتا ہے کہ اتنے سنجیدہ دوشے پر وہ شانتی بنائے رکھیں گے اور آپ کو سنیں گے تو بعد میں ان کا میسیج آیا میں وہیں بیٹھی تھی کہ سب سے بات ہو گئی ہے اور آپ پیپر لینگ کے بات بولیے سب لوگ سنیں گے پر آپ میں سے جو لوگ راجی سبح دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی شانتی سے بہت ہی شالینتہ سے راجی سبح نے میری بات سنی اور آخر میں جو میں نے یہ کہا کہ صدن موندھارن کر کے ان کو شدھانجلی دے اس میں بھی سب شامل ہوئے تو مجھے لگا کہ لوگ سبح میں میں ایسا ہی ہوگا اور میں ترنت وہاں سے سپیکر صاحبہ کے یہاں پہنچی اور انہوں نے یہ کہا کہ راجی سبح میں یہ ہوا ہے انہوں نے تھوڑی سی کاروائی دیکھی بھی تھی تو آپ بھی جو لوگ ویل میں آ رہے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں کاروائی کو بادھت کر رہے ہیں اگر ان سے بات کر لیں اور یہاں بھی شانتی سے میری بات سنی جائے تو اچھا ہوگا تو انہوں نے وہ تمام دل جو ویل میں آتے تھے جو ہنگامہ کر رہے تھے کاروائی روکتے تھے ان سب سے بات کر رہی اور سب نے یہ کہا کہ ہم ویل میں تو ضرور رہیں گے اپنی سیٹوں پر نہیں جائیں گے مگر پوری طرح خاموش رہیں گے اور اپنے پلے کارڈز بھی نیچے کر لیں گے کیونکہ ایسا وشے ہے جس وشے پر کاروائی بادھت کرنا اچھت نہیں ہوگا تو جب ان سب نے یہ آشواسن دے دیا پھر میں نے جیس ایکس پی کو کہا کہ پریس کانفرنس کا کوئی عرث نہیں رہ گیا ہے جو باتیں مجھے کہنی تھی وہ ساری میں نے راج صبح میں کہہ دی لوگ صبح میں مجھے آشواسن مل گیا آپ پریس کانفرنس کینسل کر دیجئے لیکن میں جو آپ نے لوگ صبح میں دیکھا جو گھٹا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ہاں بھری تھی وہ سب واقعی چپ تھے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگا رہا تھا لیکن آج ہنگامے کا نیتر تکیا کانگریس نے اور وہاں بھی جوتی رادیتی سندھیا جی نے سویم نیتر تک سنبھالا اگر آپ وہ کاروائی دیکھ رہے تھے تو دیکھا ہوگا کتنی بار سپیکر صاحبہ نے اس شبد کا استعمال کیا کیا سمویدن شلطہ سماتھ ہو گئی ہے کیا سمویدن ہنٹہ یہاں تک آ گئی ہے کیوں راج نیتی کر رہے ہو اور وہ بار بار جوتی رادیتی جی کی طرف سنکیت کر کے کہتی تھی آپ تو بیٹھئے آپ کیوں کھڑے ہیں آپ تو بیٹھئے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوشواس پرستاو پر جو ہنگامہ ہو رہا ہے اس میں ایک دن بھی کانگریس کھڑی نہیں ہوئی ایک دن بھی شور شرابے میں شامل نہیں ہوئی وہ یہ بھومی کا لیے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم تو اوشواس پرستاو پر چرچہ چاہتے ہیں تو آج کونسی ایسی بات تھی کہ اتنے سنجیدہ وشے پر جب میں پورے دیش کو بتانا چاہتی تھی چار سال کی پریاسوں کا پٹاکشپ ہو رہا تھا بہت بھاری من سے بتانا چاہتی تھی اس دن کانگریس نے یہ بیڑا اٹھایا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کانگریس کا ویابہار اوچھی راج نیتی کی ساری حدیں پار کر گیا ایک ہی کارن میرے سمجھ میں آتا ہے کہ راج سبھا کی کارواہی دیکھنے کے بعد ان کے پارٹی ادھکش کو یہ لگا کہ یہ کیا ہو گیا وہ چپ چاپ بول کے چلی گئیں آپ لوگوں نے شانتی سے سن لیا سرکار کے سارے پریاس ریکارڈ میں آ گئے سرکار کی پوری بات ریکارڈ میں آ گئی یہ آپ نے ہونے کیسے دیا اس لیے اب لوگ سبھا میں یہ نہیں ہوگا اور جانبوچ کر کے انہوں نے لوگ سبھا میں جوتی راجت سندھیا کو یہ بیڑا دیا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی کارواہی نہ چلے جتنے بھاری من سے میں لوگ سبھا میں گئی تھی اس سے زیادہ بھاری من سے لوٹی کیونکہ اس عشب سماچار کے کارن تو من دکھی تھا ہی لیکن لوگ سبھا میں جو گھٹا اس نے من اور زیادہ دیت کر دیا اور زیادہ دکھی کر دیا کیا موت پر بھی ہم راجت کریں گے اتنی بڑی گھٹنا اتنا بڑا سماچار وہ راجے سما میں دیکھ چکے تھے کہ 38 لوگوں کے موت کی پشتی کا سماچار لے کر آئی ہوں میں اور میں کہہ رہی تھی میں ایک عشب سماچار دینے آئی ہوں ایک سنجیدہ بات کہنے آئی ہوں اس وشے پر کتنی بار سدن میں چرچہ ہوئی ہے ہر بار وشتری چرچہ کر کے سوال پوچھتے تھے آج ان سوالوں کا اتر ثبوت کے ساتھ لے کر جب میں وہاں کھڑی تھی تو سننے سے منہ کر دیا اوروں کو بھی سننے نہیں دیا پانچ تاریخ سے اننیس تاریخ تک کی ساری بھومکہ بھول گئے کونسی ایسی وجہ تھی میں آج کانگریس کے نیتاؤں سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کونسی ایسی وجہ تھی جس کے کاران آج انہوں نے سدن کی کاریوہی کو بادیت کیا جہاں تک اس گھٹنا کا تعلق ہے میں کہنا چاہوں گی آپ کو کہ دوہزار چودے کی گھٹنا ہے جون کی اور اب دوہزار اٹھارے کا مارچ آ گیا اس بیچ میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہر سمبھو پریاس سمبھو میں موڈسٹی سے کہہ رہی ہوں ورنہ کہہ سکتی ہوں جو بھی ڈھونڈنے کے لیے سوچا جا سکتا ہے سرکار نے وہ سوچا جو کیا جا سکتا ہے سرکار نے وہ کیا اور پردھان منتری جی سمیت ہم تینوں اس میں لگے میں ان تمام بائیلٹر میٹنز کی ساکشی ہوں کہ جن دیشوں سے ہمارے ان 49 لوگوں کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی تھی ہر اس بائیلٹر میٹنگ میں اس دیش کے ساتھ ببکش وارتہ میں پردھان منتری جی نے اس مددے کو اٹھایا اور بہت ویدنا کے ساتھ اٹھایا میں نے سویم ان تمام دیشوں کے ویدیش منتریوں سے اسی دن فون پر بات کی اس کے بعد مل کر بات کی اور ترکی جیسے دیش میں تو ان کاغنیٹو میں سویم گئی کہ اگر کوئی بھی چیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی سراغ دے سکتے ہیں تو پلیز دیجئے کیونکہ ایک ذمہ دار سرکار کے لیے کا اس کا کرتب ہے اس کا دھرم ہے کہ بینا ثبوت کے کسی کو مرط گھوشت وہ نہیں کرتی ہیں کچھ سرکاریں جو شاید missing to be believed believed to be killed میں وشواز کرتی ہوں کہ اگر کھوئے ہو تو مارے ہوئے سمجھے جاؤگے یہ سرکار ایسی نہیں ہے جو missing believed to be killed میں وشواز کرتی ہو بار بار میں نے سنصد میں یہ بات کہی ہے کہ جب تک ثبوت نہیں مل جائے گا مرط گھوشت نہیں کروں گی ان کی فائل بند نہیں کروں گی ہاں جس دن ثبوت آ گیا اس دن چوبیس گھنٹے کی بھی دیری نہیں لگاؤں گی آ کے قبول کر لوں گی کہ وہ مارے گئے مطروں کچھ پرشن اٹھائے ہیں ہمارے ان لوگوں کے پریوار جن نے میں ان کا سب کا سلسلے وار اتر دینا چاہوں گی پہلا سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہم نے پریوار والوں کو پہلے کیوں نہیں بتایا اور سنصد کو کیوں بتایا آپ سب جانتے ہیں کہ سنصد یہ پرمپرہ کا تقاضہ ہے کہ سنصد کے سطر کے چلتے ہوئے اگر کوئی بھی مہتپونڈ گھٹنا گھٹتی ہے تو سب سے پہلے سنصد کو وشواس میں لیا جاتا ہے باقی لوگوں کو بعد میں بتایا جاتا ہے اور اس کیس میں تو میرا سنصد میں دیا گیا وچن ہے جس کو میں نے راجی سبا میں دھورایا جہاں میں نے کہا تھا 27 جولائی 2017 کو کہا تھا کہ جس دن ثبوت مل گیا اور پکا ثبوت مل گیا اس دن اگر سنصد کا سطر چل رہا ہوگا تو کاریوہی رکوا کر سنصد میں آ کر بتاؤں گی اور اگر سنصد کا سطر نہیں چل رہا ہوگا تو ٹوٹر پر سالے دیش کو جانکاری دوں گی چونکہ سنصد کا سطر چل رہا تھا اس نے کسی بھی انہی کو بتانے سے پہلے میرا کرتب بھی تھا میری سانصدیک مریادہ تھی کہ میں پہلے سنصد کو بتاتی اور کسی کو بھی انہی کو میں بعد میں بتاتی دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے یہ لاشیں کیسے مل گئیں اس کے پیچھے کا پریاس میں انہیں بتانا چاہتی ہوں یہ لاکھوں لوگوں میں سے نہیں ملی اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پرشن کیا کہ جب ہمارے ڈین نے سامپل ذکٹھے کیے تھے تو کیا یہ پتا تھا کہ ہم مر گئے پہلی بات تمہیں بتا دوں کہ موسیل کی مکتی سے پہلے ہم زیادہ پریاس یہ زندہ ہیں یا نہیں اس کا کر رہے تھے لیکن موسیل کی مکتی کے بعد جب بیس پچیس دن تک کسی بھی وقتی کا کوئی فون نہیں آیا تو ہمیں یہ لگنے لگا کہ اب ملتک شرینوں میں بھی ڈھونڈا جانا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی سنگچہ میں ماس گریوز وہاں نکلی تھی ان ماس گریوز میں ہمارا کوئی وقتی تو نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چل جائے کہ باقی لوگ بھی اس میں ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے ڈین نے سامپلز لیے تھے اور یہ ماس گریوز کا کام جو مرچ مارٹینس فاؤنڈیشن کر رہی تھی انہوں نے ہم سے مانگے تھے کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا یہاں جب ایراک کے ویدیش منتری آئے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کم سے کم اس تلاش میں ہماری مدد کرئے تو انہوں نے مارٹینس فاؤنڈیشن سے ہمارا سمپرک کر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈین نے سامپلز ان کے بھیجوا دیجئے ماتا پتا کے یا سگے بھائی بہن کے کیونکہ اسی سے میچنگ اچھی ہوتی ہے تب ہی ہم نے ان چاروں راجی سرکاروں سے سمپرک کیا تھا جن کے یہ بچے ہیں ایک پنجاب ایک ہماشل ایک بیہار اور ایک پشتیم بنگار چار راجیوں سے یہ سمبند ہی تھے اور ان کے مادیم سے ڈین نے سامپلز اکٹھے کر کے مارٹینس فاؤنڈیشن کو بھیج دیئے تھے یہ ان ماس گریوز کے لیے بھیجے تھے لیکن یہ جو ملے ہیں وہ ان ماس گریوز میں سے نہیں ملے یہ ملے ہیں جب جنرل صاحب بدوش گئے اور وہاں ایک ویقی نے یہ کہا کہ یہ ایک تیلا کھڑا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اس تیلے میں کافی لاشیں ایک ساتھ دفنائی گئی تھی جیسے یہ پتا چلا کہ ایک تیلا ہے اور اس میں ایک ساتھ ساری لاشیں دفنائی گئی تھی تب ہم کو لگا کہ اس تیلے کو ضرور دیکھنا چاہیے اور تب ہم نے ایراکی اتھارٹیز کو کہا کہ آپ دیپ پینکریشن رڈار سے پہلے نیچے دیکھئے جانچ کر کے بتائیے کہ کیا اس میں نیچے پارتھف شریر ہیں کیا نیچے مورٹل ریمینز ہیں کیا ڈیڈ باڈیز ہیں تو سب سے پہلا کام اس ماؤنٹ کو اس تیلے کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیپی آر سے جانچ کروانے کا کیا اور دیپی آر سے انہوں نے بتایا کہ ہاں نیچے ڈیڈ باڈیز ہیں ہم وہاں نہیں رکے اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس تیلے کی کھدائی کرواؤ آسان نہیں تھی کھدائی لیکن ہم نے کہا کہ نیچے تک جاؤ اور کیول کھدائی نہیں کرو باڈیز اگزیوم کرو سارے شو نکال کر لاؤ جب وہ شو نکال کر کے آئے تو پہلا پرمان ملا کہ سنکھیا 49 تھی اس تیلے میں دفنائے گئے لوگوں کی سنکھیا 49 تھی 49 شو نکلے یہ پہلا پرمان تھا دوسرا پرمان تھا اس میں سے کچھ لمبے بال نکلے کیونکہ اس میں کچھ سکھ بندھو تھے لمبے بال نکلے ایک کڑا نکلا جو سکھ دھرم کے لوگ پہنتے ہیں تو امید بندھی کہ یہ ہمارے لوگ ہو سکتے ہیں وہاں سے ان شبوں کو بغداد لے جایا گیا اور بغداد لے جا کر مارٹیس فاؤنڈیشن سے یہ کہا گیا کہ جو DNA سامپل پہلے سے آپ کے پاس ہم نے دیئے ہوئے ہیں ماس گریوز کے لیے ان کو آپ کرپیا اس سے پہلے کر کے دیکھئے ہمیں ایسا لگتا ہے جو پرمان ملے ہیں کہ یہ جو ٹیلے میں سے انتالیس شب نکلیں یہ ہمارے لوگوں کی ہو سکتے ہیں انہوں نے ہمارے انوروت کو سوکار کیا اور ہمارے جو DNA سامپل دیے گئے تھے ان DNA سامپل سے انہوں نے ان کا میچنگ شروع کی سب سے پہلا میچ ایک لڑکا ہے اس میں سندیب کمار اس کا ہوا اس کے بعد باقی میچنگز ہونے لگی ہمارے ایمبیسٹر وہاں سے بتاتے تھے آج پانچ میچ ہو گئے آج چھے میچ ہو گئے آج آٹھ میچ ہو گئے کل رات کو انہوں نے کہا کہ میڈم 38 میچ ہو گئے اور جو انتالیس وہاں ہے وہ انڈر پروسیس اس لیے ہے کہ اس کا سامپل ماتا پتا کا نہیں ہے کیونکہ اس کے ماتا پتا دونوں نہیں ہے تو کلوز ریلیٹیو کا ہے پر وہ بھی 70% تک ہے پر مارٹیس فاؤنڈیشن کا پروٹوکول اتنا زیادہ سخت ہے میترو کہ 70% پہ وہ ڈیکلیئر کرنے کو تیار نہیں ہے 98% سے کم میچنگ پر وہ گھوشنا نہیں کرتے کہ دی این نے مل گیا 98% تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اندر پروسیس رکھا ہوا کیونکہ اس میں وہ بون سے دی این نے نکال رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو کریں گے اور بھی کوئی اور دی این نے سامپل آپ دے سکے تو دیں ہم نے ایک اور بھی دی این نے سامپل وہاں بھیجا ہوا ہے ان کے پاس وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے راجدود نے کہا کہ 38-38 have been identified اس لیے جو ان کی فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں نزیہہ الشمیر وہ کل پریس کانفرنس کرنا چاہتی ہیں ایراک کے گیارے بجے اور انڈیا ٹائم ڈیڑھ بجے تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تھوڑی لیٹ ہو گئی انڈیا ٹائم شاید ڈھائی بج گیا تھا تب تک جب ہوئی لیکن انہوں نے جو بات میں نے کہی تھی راج سبا میں اس کو پوری طرح سے اس کی پشتی کی کہ ہمارے پاس جو ڈی این نے سامپل آئے تھے ان میں سے 38 have been identified ون is under process تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جوگوں کو یہ شایدیاں لگ رہا ہیں کہ لاکھوں شو پڑے تھے ہم نے کوئی گمراہ کرنے کے لیے کوئی سے 49 پکڑا دیئے ہیں اور ہم کہہ دیں گے کہ لو ہم تو یہ باڈیز لے آئے نہیں بالکل نہیں وہ پاپ ہوتا کسی اور کی باڈی یہ کہہ کر کے پکڑا دینا کہ مجھے فائل کلوز کرنی ہے یہ پاپ ہم کبھی نہیں کریں گے ہم نے باقاعدہ 98% سے زیادہ 100% والے لوگوں کا جو declaration مارٹیس فاؤنڈیشن نے کیا ہے ایک ایک کے نام کے ساتھ ان لوگوں کو ان لوگوں کی آئیڈنٹیفیکیشن ان کے دورہ کیے جانے کے بعد ہم نے گھوشنا کی ہے کہ 38 لوگوں کے شو مل گئے نام کے ساتھ ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا ہم نے اندھیرے میں نہیں رکھا میرے پاس یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں میری ایک ہے 24 نومبر 2014 کی یہ گھٹنا 2014 کی ہے یعنی اسی ورش 2014 میں میں نے سنسد میں کیا کہا آج نہ تو میرے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ان کے زندہ ہونے کا ہے اور نہ ہی ان کے مرنے کا لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جس دن ٹھوز ثبوت کے روپ میں ایک بھی وقتی اس کی پشٹی کرنے والا مل گیا ایک بھی وقتی ثبوت کے ساتھ آ گیا تو میں یہ قبول کرلوں گی کہ وہ مارے گئے دوسرا وقتی میں میرا 27 جولائی 2017 کا ہے تین ورش بعد سبھا پتی جی میں یہ دہرانا چاہوں گی کہ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت ان کے مارے جانے کا نہیں ہے میں انہیں ڈیڈ ڈیکلیئر نہیں کروں گی ان کو امرت گھوشت نہیں کروں گی بینا ثبوت کے کسی کے لیے کہہ دینا کہ وہ مر گیا یہ وقتی طور پر پاپ ہے اور سرکار کے لیے گئر ذمہ دارانا اس لیے ناتو میں گھر ذمہ دارانا کام کروں گی اور نہ ہی پاپ کروں گی جس دن ایک بھی ثبوت مل گیا اور پکا ثبوت مل گیا تو بنا دیری کیے اگر سنسد کا سطر چل رہا ہوگا تو چیئر سے انومتی مانگ کر کارے باہی رکوا کر یہاں جانکاری دے دوں گی اگر سطر نہیں چل رہا ہوگا تو دس منٹ کے اندر اندر ٹوٹر پر دیش کو جان کریں گی یہ ہے 27 جولائی 2017 پہلا ہے 24 نومبر 2014 میں 2014 میں بھی کہہ رہی ہوں میرے پاس نہ ثبوت زندہ ہونے کا ہے نہ مرنے کا اور 2017 میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ ثبوت زندہ ہونے کا ہے نہ مرنے کا تو میں نے کسی اندھیرے میں رکھا میں نے کسی کو جھوٹی دلاسہ نہیں دی یہ فالس وڈ نہیں تھا یہ ایک ٹائرلیس ایفرٹ تھا یہ ایک انتھک پریاس تھا ایسا پریاس جو شاید اس دیش میں پہلے کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ میرے دونوں سہیوگی بیچے ہیں جیسے میں نے کہا کہ پردھان منتری جی نے اور میں نے ویدیش منتری سے بات کی یہ تیریٹری دیکھتے ہیں گلز کی یہ اوائیے کے مادیم سے پورے بھارتیوں کا کلیانڈ دیکھتے ہیں جتنے بھی پکشیوارتائیں ہوئیں ان میں انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی بات کی اور جنرل صاحب تو کتنی بار وہاں گئے موسول کی مکتی کے بعد تین بار گئے موسول کی مکتی کے بعد تین بار گئے کیونکہ جس سمیں یہاں ویدیش منتری آئے تھے عراق کے تو بعد میں مجھے اکبر صاحب نے بتایا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں جنرل وی کے سنگھ کو بھیجنا چاہتی ہوں لیکن آپ سے ایک مدد چاہتی ہوں کہ وہ اکیلے نہیں آپ کے عدھکاری ساتھ جائیں اور اس پریاس میں ہمارا ساتھ دیں تو بعد میں مجھے اکبر صاحب نے بتایا آپ ہی بتا دیجئے کیا بتایا بتا دیجئے بہت اچھا ایک محاورہ انہوں نے عربی میں ہے انہوں نے کہا کہ بھئی جب کھجلی ہوتی ہے تو اپنے ہی دوسرے ہاتھ سے اس کو چیک کر لینا چاہیے تب ہی آپ کو یقین ہوگا تو آپ جنرل صاحب کو بھیج دیجئے کیونکہ میں نے ان سے اپنی بات میں یہ کہا تھا کہ میں جنرل صاحب کو بھیجنا چاہتی ہوں آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ وہ دوبارہ آئیں اور آپ ساتھ دیں تو انہوں نے یہ جملہ پڑھا اور یہ بھی ساتھ میں وہ جو کہا کہ جو پیڑا پی ایم کے چہرے پر دیکھی اس کے قارن سے میں کہہ رہے تھے کہ جو پیڑا جو درد پی ایم کے ساتھ بائی لیٹرل ہو رہی تھی اور ایم کے ساتھ جب بائی لیٹرل ہو رہی تھی ہے ویسے ان کا کانسٹنٹ ایک رشتہ بن گیا تھا اس وشہ پہ جو فون پہ بھی باتیں ہوتی تھی جو ملقات ہوتی تو ہوتی تھی یوین کے سندھر میں جاتے تھے تب بات ہوتی تھی اور جب بھی بات ہوئی کہا کہ جو درد آپ کے چہرے پر دیکھا اس کا بہت ہی متسر تھا بہت ہی اثر تھا تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ وہاں گئے اور اس کے بعد یہ سارا کرم جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ ان ماس گریوز کے لیے ان میں سے یہ لاشیں نکل کر نہیں آئی ہیں یہ اس تیلے میں سے نکل کر کے آئی ہیں جس تیلے میں پہلے ڈیپ پینٹیشن رڈار سے ہم نے جانچ کروائی اس کے بعد جس تیلے کو ہم نے کھدوایا اس کے بعد اس تیلے میں سے شو نکال کر بغداد لے گئے اور ان شووں کی پرکشن اپنے دینے سامپل سے کروائی تب ہم لوگوں نے یہ گھوشنا کی ہے اس لئے یہ ماس گریوز میں سے لاکھوں لوگوں میں سے لائے گئے لوگ نہیں تو میرا آپ کو یہی کہنا ہے کہ سن دوہزار چودہ سے مارچ دوہزار اٹھا رہا گیا لیکن ایک دن بھی ہم نے وہ پریاس نہیں چھوڑا کہ کہیں تلاش سے جیوت یا مرد کسی بھی طرح سے یہ مل جائے آج ہمارے پاس یہ سوچنا جب آ گئی کہ 38 لوگوں کی پشٹی ہو گئی ہے ڈی اینے سے کیول ایک کی بکایا ہے تب ہمیں لگا کہ اب سمائے ہے اس سمائے پر ہمیں ضرور دیش کو بتا دینا چاہیے اور کل جب مارچس فاؤنڈیشن نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہمیں لگا کہ اس سے پہلے ہمیں بتا دینا چاہیے آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لسٹ کیا ہے وہ لوگ کون ہیں یہ لسٹ ہے میرے پاس کن راجیوں کے ہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں اور میں جے سکس پی سے کہوں گی اس پریس کانفرنس کے بعد اس لسٹ کو ایمیے کی ویب سائٹ پر ڈال دیجئے اس میں فوٹو بھی ہے نام بھی ہے جہاں تک راجیوں کا سوال ہے ستائیس لوگ اس میں سے پنجاب کے ہیں چار لوگ ہمچل کے چھے لوگ بیہار کے ہیں اور دو ویس بنگول کے ہیں اور جس ویکتی کی شناخ تبھی نہیں ہو سکی اس کا نام ہے راجو یادو وہ بیہار کا ہے تو یعنی پنجاب کے ستائیس کے ستائیس ہمچل کے چار میں سے چار پشچم بنگال کے دو میں سے دو اور بیہار کے چھے میں سے پانچ ان 38 لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے ایک بیہار کا لڑکا راجو یادو اس کی پہچان ابھی باقی ہے اب ہم نے تائی کیا ہے کہ جلدی سے جلدی ان شبوں کو ہم یہاں واپس لائیں گے میں نے ابھی جب یہ پریس کانفرس ختم ہوئی مارٹیس فاؤنڈیشن کی تو اپنے رائی دودھ سے بات کی ہے کہ جو آپ چارکتائیں باڈیس کو یہاں لانے کے لیے ہیں ان کو تم جلدی سے جلدی پوری کرواؤ کوفنز تورنٹ تیار کرواؤ اور جیسے ہمیں یہ خبر آ جائے گی کہ کوفنز بن گئے آپ چارکتہ پوری ہو گئی اسی سمیں ہم لوگ تائی کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے سے جہاج کے بارے میں تائی کر رکھا ہے جنرل صاحب ویمان لے کر جائیں گے ساری باڈیس کو لے کر آئیں گے اور دلی نہیں لائیں گے کیونکہ کوئی دلی کا نہیں ہے یہ پنجاب میں امریسر اتریں گے اگر امریسر والے کہیں گے کہ جلندھر آنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ جلندھر کے زیادہ وہ تائی کریں امریسر یا جالندھر اتریں گے پنجاب والوں کو اور ہمچل والوں کو باڈیس وہاں دیں گے اس کے بعد جہاج کو پچنا لے کر جائیں گے بیہار کے سارے اگر تب تک بھاگوان کرے چھٹا بھی ہو جائے تو چھے نہیں تو پانچ کو وہاں دیں گے اور پھر کلکتہ جائیں گے وہاں جا کر کے ویسٹ بنگول کے دو لوگوں کو دیں گے اگلا ہمارا یہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کلوزر تب ہی ہوگا جب ایک بار پریوار جیسر کو باڈیس مل جائیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ گصے میں بول رہے ہیں گصے میں بولنا تو بہت سوابھاویک ہے ہم کتنا بھی پریاس کے ہونا کریں جس کے گھر کا چلا گیا اس کے ویدلہ میں سمجھ سکتی ہوں اس لئے ان کا گصہ مجھے ذرا بھی ناراض نہیں کر رہا اس کو میں بہت سوابھاوی گصہ مان رہی ہوں لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گی ان سے کہ میں نے انہیں کبھی اندھیرے میں نہیں رکھا دوہزار چودے سے دوہزار سترے تک صدن میں بھی میرا یہی سینڈ تھا ان کے سامنے بھی میں یہی کہتی تھی جانکاری ملتی ہے کچھ سورسز کہتے ہیں کہ وہ جیویت ہیں لیکن ثبوت نہیں ہے ہر بار میرا آخری بار کہ میں ایک دو بار نہیں ملی دس گیارہ بار پریوار کو ملی ہوں ہر بار یہی کہہ کر اٹھی ہوں کہ ثبوت نہیں ہے اور جب ثبوت مل جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو بتا پاؤں گی تو میں نے کبھی نہ انہیں اندھیرے میں رکھا نہ دیش کے سامنے جھوٹ بولا بلکہ دیش نے جو اپیکشہ ہم سے کی تھی اس اپیکشہ پر ہم کھرے اترے اور مجھے تو ایک ہی چیز کا آج تسلی ہے کہ جو وچن میں نے دیا تھا کہ جس دن پکا ثبوت لے کر آؤں گی اس دن مرت گھوشت کروں گی اور تب کلوزر ہوگا مجھے تو اس دن کلوزر ہوگا جس دن ہم یہ شعو یہ پارتھف شریر ان کے مابات کو دے دیں گے ان کے پریوار جن کو دے دیں گے ایک کہاوت ہے ہم لوگوں کے آن کہ مرے ہوئے کا صبر آجاتا ہے کھوئے ہوئے کا صبر نہیں آتا تو کم سے کم اپنے بچوں کا دہا سنسکار اپنے ریتی رواج کے انسار کر کے وہ کلوزر کر پائیں گے ادھپا کی چیز کے ساتھ میں کلوزر نہیں کرنا چاہتی تھی ان کے مرت شریر کو دینے سے بیٹر کلوزر نہیں ہو سکتا تھا اس لیے میں آپ کے مادھیم سے دیش کو کہنا چاہتی ہوں سنسد میں تو لوگ سبھا نے سننے نہیں دیا اس لیے واپس آپ ہی کو مادھیم بنایا جو ساڑھے بارہ بجے بنانا تھا وہ ساڑھے تین بجے بنایا لیکن آپ کے مادھیم سے دیش کو یہ جانکاری مل جائے پورے ثبوتوں کے ساتھ ہم لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 38 لوگوں کے مرتیوں کی پشتی ہو گئی ہے ہتیا کی رادر پشتی ہو گئی ہے اور ایک کی ابھی باقی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے پروٹیکول کے مطابق 98 پردیشت تک کی پشتی ہو جائے گی تو اس دن ہم 49 بیٹی بھی لے آئیں گے